موسیقی اسلام علیکم my dear viewers welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جناب آج کی مورننگ کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنے وارٹر سے لیمونیٹ سیمپل وارٹر این اپشنل فلیکسیٹ اور ہسک اینڈ چیہ سیٹ ٹھیک ہے تو لازمی پانی پیا کریں ہمیشہ میں اپنے ولوگ میں بولتی ہوں کہ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں اور ساتھ میں ہی ہم بناتے ہیں جھٹ پٹ اور چھٹ پٹے سے آلو کی ٹکیاں تو آلو کی ٹکیاں کی صحیح سے میں بناتی ہوں دونوں چیزوں کو بوائل کیا دونوں مطلب کے آلو اینڈ چکن چکن اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ڈالیں تو خالی بھی آلو کی ٹکیاں بہت مزے گی بنتی ہیں تو میں نے ریگولر سپائسیز اس میں ایڈ کی ہیں اور ہاف انین لیا ہے اور گرین چلیز ایڈ کی ہیں اس میں اور ریگولر سپائسیز میں ایک ایڈیشنل میں نے ایڈ کیا ہے وہ ہے لیمن سال تو لیمن سال کے سمال آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنا بس تھوڑی سی کوارٹر ٹی سپون بھی انف ہو جاتا ہے اچھا سا اس میں کھٹاس آ جاتی ہے اگر آپ کے پاس لیمن سالٹ نہیں ہے تو آپ اس میں ایملی کا پل بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری آلو کی ٹکیاں جو ہیں میں نے شیپ دے دی ان کو اور اب میں فرائی کر لوں گی اور آپ نئے جناب پاکستانی جو ہیں ماشاءاللہ سے اتنا انجوائے کر رہے ہیں اتنا پیارا ویدر ہو جاتا ہے وہاں کا کہ اتنے بارشیں ہو رہی ہیں اور ہر طرف مزید مزید کے پکوان بنایا جا رہی ہیں کہیں پکوڑی تو کہیں کچھ میٹھا تو الحمدللہ یہاں پر ویدر اگر ارد کی ارد اچھا ہو تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن دعا کریں کہ یہاں پر بھی اللہ پاک اپنی رحمت پرسائیں اور بارش ہو اور ہم بھی انجوائے کریں تو آلو کی ٹکیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہے ساتھ میں کھائیں اور کچھے والی کھائیں تو یقین کریں بہت مزید ہے مجھے بہت بسند ہے گرین چلیز فرائے ہوں یا کچھے کھانے کے لیے کھائیں کسی بھی چیز کے ساتھ تو بہت بہت اچھا بہت اچھا ٹیسٹ رہا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں کچھن میں ہو کیا رہا ہے تو یہاں پر آج میرے بیاں جو ہیں بڑے ہی اچھے موڈ میں اور مجھے ٹریٹ دینے کی موڈ میں اور یہاں پر میں نے ایک چھاپا لگایا دیکھا کہ کچھن میں کیا ہو رہا ہے تو آگے گئی تو ماشاءاللہ سے کھوکنگ ہو رہی تھی اور یہاں پر بیپ سٹیک بنایا جا رہی ہیں اور بیپ سٹیک بھی بہی بڑے احتمام کے ساتھ اور کیا بولتے ہیں اس کو اپرنٹ پیانا ہوا ماشاءاللہ سے ساری چیزیں خود ہی کلیکٹ کی ہوئی ہیں اور کھوکنگ سٹارٹ کر دی جلن بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کی حبی آپ کو اس سے ہاں کی ٹریٹ دیتے ہیں تو یہاں پر سالٹ ایٹ کیا ہے اور یہ کیچپ بڑا رہے ہیں پہلے دو سوسیز یوز کی ہیں سالٹی سویا سوس تھی مکس سویا سوس تھی تو اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں کچھ دیر کے لیے میرینیٹ کر کے رکھیں گے اور پھر آگے کا پروسس دیکھتے ہیں کہ وہی کس طریقے سے بنا رہے ہیں تو سٹیک کے ساتھ تو آفکورس رائز کا ہونا مست ہے کچھڑی تو کچھڑی کا مول بھی میرے حبیقہ ہی کر گیا کہ چلیں بھئی سٹیک سے ساتھ تھوڑی سی کچھڑی بن جائے میں نے کہا چلیں بھئی آپ بھی اپنا کام کریں اور میں بھی اپنا کام کرتی ہوں تو دونوں کچھن میں ٹھائر کے گپ شپ بھی ہو جائے گی ہمارا جو ویکنڈ ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے اچھا گزر جائے گا تو کیا ہوتے ہیں کہ جب ہسپنڈ وائف آپس میں اکٹھے ہوگے کچھن میں کھانا بناتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے فیملی کی باتیں ہو جاتی ہیں اور اچھی خاصی گپ شپ لگ جاتی ہے تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے کہ جب ہبھی اپنی وائف کو ٹریٹ دیں ہیلپ کریں کچھن میں اور ساتھ دیں تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے آپ سے بتائیے گا کہ آپ کی ہبھی جو ہیں وہ اس طرح کی تھوڑی سی کرتے ہیں آپ کی کیر یا آپ کو ٹریٹ دیتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کیونکہ کیا ہوتے کہ کچھ ہسپنڈز ہوتے ہیں جن کو شوک ہوتا ہے بنانا اور کچھ ہوتے ہیں جن کو ککنگ کرنا آتی ہی نہیں ہے یا وہ اس چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کی ہسپنڈز کس ٹائپ کی ہیں تو ہمیشہ خوش رہیں اللہ پاک سب کو بہت سی خوش رہیں تو جناب کھچڑی بھی بن رہی ہے جو ساتھ میں آپ سے باتیں بھی ہو رہی ہیں تو کچھ ہوتے میں کچھ اس طرح کیسے بنا رہی ہوں کہ دال کو میں تھوڑا سوفٹ کر دوں گی ایک پیاز لیا ہے میں نے اس کو اور اس کو سوتے کرنے کے بعد اس میں میں نے گرین انگین بھی ڈال دی ہے اور دال ڈال دی اور پانی ڈال کے اس کو میں سوفٹ کر رہی ہوں تو جب یہ ہاف کو کھو جائے گی تب ہی میں اس میں رائس ڈال دوں گی تو پانی میں نے زیادہ ڈال ہے کیونکہ کھچڑی بنا رہے ہیں تو رائس کو بھی میں نے سو کر کے رکھ دیا تھا اور مزید پانی ڈال کے اب میں اس میں بس میں نے سالٹ کا یوز کیا ہے اور بلیک پیپر یوز کی ہیں بس یہ چیزیں ڈال کے رائس کو میں سٹیم دے دوں گی اور اتنے میں جو ہیں میرے حبی وہ اپنی سٹیکس کو فرائے کریں گے اور سٹیکس کو کوک کریں گے تو وہ بھی دیکھتے ہیں اچھا تو سٹیکس بن رہی ہیں جناب دوے پہ تو یہ دیکھیں مزید کی اور یہاں پر تھوڑا سا آئل لیا ہے بلکل بلکل تھوڑا سا آئل کر یوز کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے سوسیس جو تھیں بردن میں الگ ہوئی تھی انڈیش میں تو وہ بھی اوپر سے سپریٹ کر رہے ہیں اور پھر کوک کر رہے ہیں تو بلکل میڈیم فلم پہ پکایا ہے ہائی فلم پہ نہیں پکایا کیونکہ اگر ہائی فلم پہ سٹیکس بناتے تو وہ اوپر سے تو کوک ہو جاتے ہیں لیکن وہ اندر سے جو ہے میٹ آپ کا سوفٹ نہ ہوتا اور اچھے سے کوک نہ ہوتا تو ماشاءاللہ سے بہت مزید کی یہ سٹیکس بنی تھی آپ خود بھی ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ نے کچھ ایسا بنایا ہے یا آپ کے حبی نے بنایا ہے تو وہ بھی ضرور شیئر کیا کیجئے اور یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو آج کا ہمارا ساتھ میں کیا ہوا ٹائم سپینٹ تو جناب اپنے لائف میں لے کر آئیں پوزیٹیویٹی اور یہ بہت ہی بیسٹ انرجی ہے پوزیٹیویٹی یہ بہت اچھی وائپس ملتی ہیں جب آپ اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ